بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بالاخر فواد چودری کو عدالت تو پیش کر دیا گیا ہے لیکن جو مقدمہ اور جو اف آئی آر فواد چودری پر ہوئی ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے میں اس اف آئی آر کے مدرجات بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سناوں گا بلکہ پوری اف آئی آر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فواد چودری کو عدالت میں جس طرح سے پیش کیا گیا ہے مدعی زہیر احمد کون ہے عدالت میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں اور عدالت کے اندر کچھ بڑے اہم ترین معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اس سب کے اندر کچھ لیٹسٹ ہپننگز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن اس وقت بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے تو وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر جو اپنے اٹیکس ہیں وہ جانی رکھے ہوئے ہیں یہ اس وقت آپ کا پورا پولٹیکل سینیریو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اوپر بھی کریک ڈاؤن ہے اور اب وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئے تو چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ اس وقت ایکٹیو پولٹیکس میں حصہ نہیں لے رہے جیسے فواد چودری ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے فواد چودری کی اہلیہ کی بھی آج فوٹیج آئی اور اہلیہ جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ویولز ہیں کسی بھی شخص کے لیے ایسے دیکھنا کسی کو اپنے شوہر کے انتظار میں اور جس طرح سے فواد چودری کو لایا گیا ہے یہ مقدمہ آپ سنیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کتنا بڑا جرم کیا ہے فواد چودری نے کہ فواد چودری کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر لایا گیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک کلئر پکچر جو ہے وہ اس وقت پورے منظر نامے کی وہ آپ کے سامنے آجائے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کومنٹ اور شیئر آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں سپورٹ کرتے رہے اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت صحافت کرنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے حقیقی صحافت ورنہ ایک اور طرز کی صحافت ہے جو کرنا بہت آسان ہے لیکن صحافت کرنا آسان نہیں ہے اور اس راستے میں بہت سی مشکلات نہیں ہے لیکن عوامی صحافت اور حق اور سچ کی صحافت کا جو علم اٹھایا ہے انشاءاللہ وہ گرنے نہیں دیں گے اب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر نون لیگ پر نگران حکومت سے گٹ جوڑ کا الزام لگا دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو سینٹ میں قائد اعوان وزیراعظم کا نمائندہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اور پھر نون لیگ کے مرکزی رانوائز حق دار کس حیثیت سے قائد اعوان ہے سینٹ کے اور یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے سیکٹی جنرل پیپلز پارٹی سید نیر بخاری کا کہنا تھا کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر جانب دارانہ رویہ اور طرز عمل ثابت کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آزادانہ انتخابات یقینی بنانا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے نگران حکومت سے نون لیگ کے گٹ جوڑ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں قائد اعوان تو وزیراعظم کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس ہاتھ دار کیسے قائد اعوان سینٹ ہیں ابھی تک اور اس سب کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ انہوں نے تین سٹیک ہولڈرز کا نام لیا ہے جو پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات اب انتخابات کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے تو انعقاد کی اوپر اب کوئی سوال اٹھائی نہیں سکتا آزادانہ انتخابات کے حوالے سے تین سٹیک ہولڈرز کا پیپلز پارٹی یہ نام لیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ تین ذمہ دار ہوں گے کیونکہ شفاف الیکشن کروازنا کروانا فری اینڈ فیر الیکشن کروانا تین سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے ایک ہو گئی الیکشن کمیشن دوسرا نگران حکومت اور تیسرا سٹیک ہولڈر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسے بھی آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو سکتی ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں اور کس طرح کی صورتحال ہے دوسری جانب پرویز خٹک صاحب جو کہ اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر اپنی جماعت بنائے ہوئے ہیں لیکن عوام انہیں ریجیکٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شویب شاہین نے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی ذمہ داری کی ان کی گرفتاری کی ذمہ داری پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک پر ڈال دی ہے اور شویب شاہین نے کہا کہ انہیں اسد قیسر نے خود پرویز خٹک کے کردار سے متعلق بتایا شویب شاہین کا کہنا تھا کہ اسد قیسر نے پرویز خٹک کے ایک حریف کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا اس لئے اسد قیسر کی معلومات کے مطابق پرویز خٹک کا ان کی گرفتاری میں کردار ہے اسد قیسر صاحب کو دوروز قبل اسلامباد کے علاقے بنی گالا میں ان کی رہاشقہ سے گرفتار کیا گیا تھا انہیں گزشتہ روز عدالت میں پیش کیا گیا انہیں جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کے حقامات جاری ہوئے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شویب شاہین صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت گرفتاریوں سے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے کرش کرنا ہے پی ٹی آئی کو تباہ کرنا ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے یہ اس وقت الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے لیکن اب یہ جو کرشنگ کا پروسس ہے یوں لگ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے بلکہ فواد چودری کی جو گرفتاری ہے وہ بہت زیادہ مانی خیز ہے اس میں بہت زیادہ سوالات بھی ہیں اور فواد چودری صاحب کے بارے میں میں یہ بتا دوں جگری دوست ہے پاکستان کے نگران وزیراعظم انوارولک کاکڑ صاحب بہن کہتے ہیں لیکن آج جس طرح سے نگران وزیراعظم کی ایک بہن جو ہے وہ عدالت کے اندر دھکے کھانے پر مجبور ہو گئی اس ملک کے اندر لولیسنس ہے اور اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن آج کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے اور فواد چودری جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر تو سامنے آ چکی ہے اور ایف آئی آر انتہائی مانی خیز ہے یہ محمد زہیر ولد محموب ہے یہ پنڈ سنگران ڈا خانہ گولڑا شریف اسلام آباد کا رہائشی ہے اور اس نے ایسے چو تھانہ پارا کو درخواست دی جس کے اوپر یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کی گئی ہے اور یہ ایف آئی آر کے مندرجات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایف آئی آر کے مندرجات ناظرین اکرام یہ ہے کہ بخدمت جناب ایسے چو تھانہ پارا اسلامباد جناب آلی گزارش ہے کہ میں زہیر احمد گولڑا شریف کا رہائشی ہوں اور ریال اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں اکثر بیشتر کام سے فارغ ہونے پر کوسار مارکٹ جاتا ہوتا تھا تقریباً تین سال قبل کوسار مارکٹ میں میری ملاقات سابقہ منسٹر چودری فواد سے ہوئی جو کہ ریگولر کوسار مارکٹ میں آتے تھے جہاں پر ہمارا آپس میں آمنہ سامنا ہوتا تھا اور دعا سلام ہو جاتی تھی یہی دعا سلام ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور ہمارے درمیان اعتماد کا اچھا تعلق بن گیا ماہ اکتوبر دوہزار اکیس کو چودری فواد سے اسلامباد میلیٹی میں ملاقات ہوئی جہاں پر میرے پاس ایک پلات کے سودے کی رقم مبلغ پچاس لاکھ روپے تھی جو میں نے وہ رقم چودری فواد کے پاس بطور امانت رکھوائی اور بتایا کہ آئندہ اگلے پلات کے سودے پر ادائیگی کے لیے واپس لے لوں گا چند ماہ گزرنے کے بعد اگلے پلات کے سودے کے لیے جب مجھے رقم کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی امانت رکھی ہوئی رقم کا تقاضی کیا تو چودری فواد نے کہا کہ میں منسٹر ہوں آپ کے بچوں اور رشتہ داروں کو کسی منسٹری میں گزیٹیٹ پوسٹ پر نوکری دلوا دوں گا اس مدلے میں اور دلوانے کے بعد ادا کروں گا تو اس طرح فواد چودری جو ہے انہوں نے کہا کہ فیکس آپ کو پچاس لاکھ روپے دینا ہوں گے تو میں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو پچاس لاکھ روپے بطور امانت دیئے ہوئے ہیں وہ آپ اس میں شمار کر لیں اور دو بچوں کو گزیٹیٹ پوسٹ پر ملازمت دلوانے اور بقیہ پچاس لاکھ روپے ملازمت دلوانے کے بعد ادا کروں گا تو اس طرح فواد چودری نے تو پہلے مجھ سے وعدے کیے کہ جلد آپ کا کام ہو جائے گا اور پھر ٹال مٹول کرنا فواد چودری نے شروع کر دی تو ان کی حکومت چلی گئی جس پر مجھے پریشانی لاحق ہوئی تو میں نے فواد چودری سے ملاقات کی کوشش کی تو فواد چودری ملاقات سے گریزہ رہا چھ ماہ قبل دوبارہ میری ملاقات فواد چودری سے ہوئی جس پر میں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا تو فواد چودری بامسلح پسٹل ہمرا دو گنمین مجھے سنگین نتائج کی دھنکیاں دیتے ہوئے رقم واپس دینے سے انکاری ہو گیا دونوں گنمینوں کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں اور کہا ہے کہ میں نے رقم آگے دے دی ہے واپس نہیں دے سکتا میں نے رقم فواد چودری کو امانتن دی تھی جو بدنیتی سے خردبرد کر گیا ہے استعداء ہے کہ فواد چودری کے خلاب بدنیتی سے رقم ہڑپ کرنے اور خردبرد کرنے پر کارونی کاروائی کی جائے اور میری رقم برامت کرائی جائے آج تک مختلف ذرائع اور منت سماجت سے رقم کی واپسی کا تقاضی کرتا رہا ہوں الزام علیہ مکمل طور پر رقم دینے سے انکاری ہو گیا ہے علارس دستخط بحروف انگریزی اور نشان اگوٹھا محمد زہیرول محبوب سکنا پنڈ سنڈال اور گولڑا شریف اسلام آدن اچھا اب یہاں پر جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ یہ درخواست جس دن دائر ہوئی ہے اسی دن فواد چودری کو کمانڈو ایکشن کر کے ان کے بھائی کے گھر سے ارسٹ کر لیا جاتا ہے یعنی اس درخواست پر اتنی تیزی سے عمل پاکستان میں ایسی درخواستوں پر عمل ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے فواد چودری نے یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے بعد فواد چودری کو مو پر کپڑا ڈال کر دہشتگردوں کی طرح کس کیس میں لارہے ہیں جی پیسے کسی کے ساتھ ذاتی لیندین میں خردور کرنے کے الزام میں مو پر کپڑا ڈال کر لے کر آیا جا رہا ہے عدالت نے گزشتہ روز گرفتار ہونے والے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا انہیں چہرے پر کپڑا اور ہاتھ میں ہتکڑیاں لگا کر دسٹرک جوڈیشن کامپلیکس میں ڈیوٹی جج ابباز شاہ کی عدالت پہنچایا گیا عدالت میں فواد چودری نے موقف اختیار کیا کہ مجھے میرے وکلہ سے ملنے دیا جائیں جس پر فاضل جائج نے فواد چودری کو وکلہ سے ملنے کی اجازت دے دی فیصل چودری ایڈوکیٹ نے کمرہ عدالت میں اتراز اٹھایا کہ فواد کے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا گیا دورانے سمات پولیس نے عدالت سے فواد چودری کا پانچ روز کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استعدا کی فواد چودری کے خلاف اسلامباد کے تھانہ آب پارا میں مقدمہ درج ہے مدعی مقدمہ نے کہا کہ فواد چودری سے پیسوں کے تقاضے پر تنخی ہوئی جس پر مجھے قتل کی دھمکی بھی دی گئی فواد چودری کا عدالت میں کہنا تھا کہ مدعی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں سابق مفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں توہین نہیں ہونی چاہیے میری توہین کی جا رہی ہے اور آج جو یہ مدعی ہے یہ مدعی بڑے شیڑی سے کریکٹر کا مدعی ہے جو کہ آج غائب تھا یہ مدعی آج نہیں پہنچا اور مدعی درخواست دے کے آج عدالت نہیں آسکا یہ سوال عدالت میں ہوا اور یہ بات ریز کی گئی کہ یہ مدعی بڑا عجیب سا کردار ہے اور اس طرح کی کچھ کردار آپ کو پتا ہے کہ عجیب و غریب ہے پیارز والے مدعی جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اچھا جی فواد چودری نے کہا کہ جہاں ریمان لیا جا رہا ہے وہاں بات روم نہیں ہے مجھے بات روم کی سہولت دی جائے اور مجھے میرے بچوں سے ملاقات کی بھی اجازت دی جائے عدالت نے فواد چودری کو دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کا حکم دیا کہ فواد چودری کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور فواد چودری کا جو طبی معاینہ ہے وہ بھی کروایا جائے اور یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا وہیں دوسری جانب فواد چودری صاحب کی جو اہلیاں ہیں ہبا فواد وہ کل سے آواز اٹھا رہی ہیں اور جتنی تگو دو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی جب فواد چودری صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو ہبا فواد صاحبہ نے ایک بڑا بہترین کردار ادا کیا اور نگران وزیر آزم صاحب آج کچھ ویونز دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا تھا ہبا فواد کے اور کہا تھا کہ وہ آپ کو بھائی کہتی ہیں آپ کی بہن اس وقت اس ظالم نظام کا شکار ہے بہن لفظ کا اگر وہ پاس رکھ لیتے اور اگر کوئی جرم کیا ہے تب بھی مو پر کپڑا ڈال کر لانے یہ سارے سوالات جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور ظاہری بات ہے فواد چودری صاحب کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کل فواد چودری صاحب کی گرفتاری کے اوپر فردوس عاشقابان صاحبہ جو کہ استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ فواد چودری کا کوئی راستہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کس راستے پر ہیں اور ظاہری بات ہے اس سے ایک اشارہ بھی ملا کہ جو تھیوری جس وقت مارکٹ میں گردش کر رہی ہے کہ چودری فواد صاحب جو ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی میں ملاقات انہوں نے پہلے ڈینر میں بھی گئے اس کے بعد جو لانچنگ سیرمنی تھی اس میں بھی وہ نیچے بیٹھے رہے سٹیج پہ نہیں گئے مو چھپا ترے اگلے دنوں جانگیر ترین سے ملاقات بھی کی اوفیشلی جو آئی پی پی ہے اس کا فواد چودری صاحب حصہ نہیں بن رہے اور نہ ہی ایکٹیو پالٹیکس میں حصہ لے رہے ہیں نہ ہی عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نہ ہی انٹرویوز دے رہے ہیں اور سیاست سے کنارہ کشی یعنی اب حال یہ بن چکا ہے اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں صرف پی ٹی آئی چھوڑنا جو ہے وہ آپ کے لئے کلین چٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو پل فلیج ایکٹیو پالٹیکس کرنی پڑے گی اور آپ کو کر کے دکھانی پڑے گی شوق سے اگر آپ پالٹیکس سے بریک بھی لینا چاہتے ہیں تو ایون ڈات اس ناٹ ان آپشن آپ کو پالٹیکس بھی کرنی پڑے گی آپ کو جس طرف لگایا جائے گا آپ کو اس طرف جانا بھی پڑے گا اس طرز پر باتیں بھی کرنی پڑیں گی اور سب کچ یہ فباد چودری صاحب کے جو اپنے خاندانی ذرائیں ہیں یہ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اسی سب کی پاداش میں فباد چودری صاحب جو ہیں انہیں آرسٹ کیا گیا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ جواب طلب بات ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر بھی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ وہ والی بات ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر بھی اگر چین نہیں آرہا تو پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کے لیے کیسے آسانی ہو سکتی ہے اس میں یہ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان